اللہ اسلام علیکم امید مبارک سب کو جید مبارک عید میں سے تو یہاں پہ آج بھی ہے اور کل بھی ہے تو یہ ہوا کہ ہمیں فری لانسر کی جاپ آگی کل کے لیے تو ہم نے کہا پھر آج نماز پڑھ لی جائے تو آج ہم نے نماز پڑھ لی ہے اور نماز پڑھ کے ایک اور جاپ تھی اب نماز پڑھ کے ہم کر جائیں گے چینج کریں گے چینج کریں گے ہم جاپ پہ چلے جائیں گے لیکن یہ جاپ ایمازن فلیکس کی ہے جو میں نے ریزرف کر لی تھی تو اس وجہ سے جو فری لانسر کی جاپ ہے وہ کل ہے پردیسیوں کا ایسے ہوتا ہے پردیسیوں کو یہ ہوتا ہے کہ چلے ان ساتھ میں کام ہو جائے نماز پڑھ لی ہے ادھر یہ ہوتا ہے کہ چھٹی ہو تو وہ فیملی ٹائم سپینڈ ہو جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ سم ٹائم پردیسیوں کے پاس گنجائش نہیں ہوتی آپشن نہیں ہوتی بندہ کہتا ہے کہ چلے کام ہی کر لو بعد میں شام کو آ کے فیملی کو ٹائم دے دیں گے یا اس طرح کر لیں گے لیکن یہ ہے کہ ادھر کل بھی یہ ہے آج بھی یہ ہے نماز دونوں دن نہیں پڑھی جانی تھی تو میں نے آج پڑھ لی ہے کل میرا فری لانسر کا جاپ تھا تو میں نے کہا پھر آج نماز پڑھ لو اور کل ہم کیا کریں گے جاپ کریں گے آج پھر ہم فیملی ٹائم سپینڈ کر لیں گے یہ ایمازن کی جاپ ہے جو کہ میں بس یہ بس ابھی پیٹرول ڈلوانے کے لیے آئے ہیں اور اس کے بعد پھر میں پیٹرول ڈلوانے کے نکل جاؤں گا اور جا کے چینج کر لوں گا تو انشاءاللہ آ کے پولیس کھڑی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ میں ذرا ویڈیو پاوز کر دوں لین جی ہم نے چینج چونج کر لیا ہے اور بھاگ رہے ہیں پندرہ منٹ رہ گئے ہیں ایمازن فلیکس کے پہنچنے کے لیے یہاں تھا یہ میں کر لوں گا یہاں پھر یہ مجھے چھوڑنی پڑے گی اب پندرہ منٹ میں پہنچنا ہے ادر اور فلی رسکی کام ہے اللہ کہہ رہے میں پہنچ جاؤں کیونکہ جو آپ سکسٹی پلس پاؤنڈ کی تھی تو اس لئے میں نے پکڑ لیں تو اس وجہ سے اب میں رننگ کر رہا ہوں اس طرف اوپلی رش نہ ہوا صبح کا ٹائم ہے تو میں پہنچ بھی سکتا ہوں آج آپ کو میں اپنے ویرہوس بھی لے کے جاؤں گا آفٹر ایمازون فلیکس آپ کو اپنا چھوٹا سا ویرہوس بھی دکھائیں گے جو ہم کچھ نا کچھ کرتے ہی رہتے ہیں اور بتاؤں گا میں ویرہوس کرتا کیا ہوں ملتے ہیں آپ کو ایمازون فلیکس کے سپورٹ پہ لین جی ہم پہنچ گئے ہیں اور ہم نے اپنا اسمان ڈال لیا ہے اپنی کھار میں اور اب ہم دو منٹ پہلے ہی پہنچا ایکسٹرہ دیتے ہوتے ہیں ایمازون فلیکس والے تو پہنچ گیا ہوں اب میں اجھے سے اپنا سارا لوڈ کر لیا گاڑی اور اب میں نکل جاؤں گا یہاں سے ٹھیک ہے جی تو اس وجہ سے آپ سے پھر ہوتے ہیں ملتا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے میں جی جناب ہم نے پہلا پارسل دے دی ہے آج بھی ایریا میں اچھا ملے ٹھیک ہے میں جناب یہ ہمیں انجامی ہیں ٹھیک ہے یہ بھی تو ہم جناب جواب کر رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے پہلی ڈلیوری ہم نے کر دی ہے دوسری ڈلیوری پہ جا رہے ہیں یہ بھی بہت ہے بہت ہے جگہ یہ بھی تو انسلا آپ سے ساتھ ساتھ ملاقات ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ ہم پیکٹ ڈلیور کر ٹھیک ہے جی جی ہم نے اپنی شفٹ کر لی ہے مکمل اور اب ہم جا کے بنائیں گے عید جا کے کھانا چھنا کھائیں گے عید بنائیں گے تو آپ کو پھر اس کے بعد ویر آس لے کے جاؤں گا آپ کو ویر آس دکھائیں گے پھر بتاؤں گا وہاں پہ ویر آس پہ کون سی سرویسز ہم پروائیڈ کر رہے ہیں تینکیو بری مچ ہوتی ہے ملاقات لین جناب ویروس ہم آ چکے ہیں اپنا سارا کام شام ختم کر کے اب ویروس آ چکے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں ویروس پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم ویروس کرتے گئے لین جی یہ ہمارا ویروس ہے جی جہاں پر ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ آپ کو ملے ہوتے ہیں کہلو کہ اپنے اپنے ویروس میں بہت دیر بعد آ رہا ہوں ویروس نا کافی دیر بعد کیون کیونکہ میں سرویسز کا کام کرتا ہوں تو سرویسز کا کام کر کے ہی ہی میں موسٹ آف در ٹائم وہ جب کلائنٹ کہتا ہے پھر میں ویروس آتا ہوں ادر ویس میں آتا ہی نہیں ہونا ویروس لین جی یہ ہم آ چکے ہیں اپنے ویروس ٹھیک ہے آپ کو میں بتاؤں گا کہ ہم ویروس کرتے ہیں یہ موسٹ لی ہم سرویسز پروائیڈ کرتے ہیں سرویسز جس طرح ایم آزاون اور ایب اکاؤنٹس ہیں جو پاکستان اور انڈیا وغیرہ سے ادھر و در سے بیٹھ کے رن کر رہے ہیں تو ان کو ادھر چاہیے ہوتے ہیں سٹور چاہیے ہوتے ہیں سب سٹورج نا یہاں سے تاکہ ان کا آگے وہ جائے پروڈکٹ آگے جائے ایف بھی ہو جائے تو ہم ان کو یہ سرویسز پروائیڈ کرتے ہیں ویسے تو حالت ہمارے ویروس کی بہت بھی ماری ہے کیونکہ ہم کم ہی صاف کرتے ہیں سال میں ایک دفعہ کرتے ہیں وہ بھی جوش آ جائے تو میں انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا ساتھ میں لنک بھی اگر کسی کو سرویسز کی ضرورت ہو تو وہ ہم سے کنٹیکٹ کر سکتا ہے جی سر جس طرح میں میں مووجودار اور میں کسٹمر کیلئے پیکنگ کر رہا ہوں تو جن کو hun سرویسز پروائیڈ کرتے ہیں بھیکن مسلاہ یہ ہے کہ میں ہاں سرویسزکو بہت کرتے ہیں تو ہم ان کے پروڈکٹ شو نہیں کر سکتے وگے یہ پروڈکٹ 왜 struck اس طرح ہم پروڈکٹ شو نہیں کر سکتے تو لیکن یہ ہے کہ ہم یہی services پروائیڈ کرتے ہیں کہ ایمان دانوری بے جو ڈیوکے سے باہر ہیں ان کو ہم services پروائیڈ کرتے ہیں وہ ہمیں بتا دیتے ہیں کہ جی اتنا ہمارا اسمان آرہا ہے اس کو اب بے رہا ہوں اس میں کونکہ وہ پھر rent وہ ہمیں پے کرتے ہیں پھر packing کے الگ سے charges ہوتے ہیں وہ پے کرتے ہیں پھر ہم ان کے لیے کیونکہ وہ private label کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم ان کے لیے packing کرتے ہیں پیکنگ کر کے ان کا جو ہے نا وہ ہمیں لیبل پروائیڈ کر دیتے ہیں وہ جیسے ہی لیبل پروائیڈ کرتے ہیں تو پھر ہم ان کا سارے کے سارا ایمیل کے تھوہ لیبلز آجاتے ہیں ان کے بارکورز آجاتے ہیں وہ پھر ہم جس طرح یہ میں نے بارکور لگا دیا ہے یہ چیز میں پیک کر رہا ہوں یہ چیز پیک کر رہا ہوں اور اس کا میں بارکورد اس طرح لگا دیا ہے تو وہ ایسے ہی بارکور لگے گا اور سارے کا سارا یہ ابھی یو پیس آجے گا تھوڑی دیر تک اور پیک کر کے ہم بھیج دیں گے تو اس کی ہم ڈیفرن ڈیفرن پرائیز چارج کرتے ہیں کیوں کہ ہم نے پواپر سرویسیز دینا ہوتی ہے ان کا اسمان یہاں پہ آنا ہوتا ہے کیونکہ یہ جو بھی رہا ہے وہ 24 7 ہے ان کا اسمان یہاں پہ آنا ہوتا ہے وہ اسمان آتا ہے اس کو بھی رہا ہوں اس میں رکھتے ہیں پھر اس کے بعد ان کو جیسے ہی وہ کہتے ہیں کہ اب بھیجو بھیجتے ہیں تو اگر سیل نہیں ہوتا یہاں پھر کسٹمر ریٹرن منگواتے ہیں امازون سے ان کے اکاؤنٹس بند ہو جاتے ہیں یا کچھ اپن ہو جاتا ہے پروڈک کا کوئی پرابلم ہو جاتا ہے وہ ریٹرن منگواتے ہیں تو پھر ریٹرن اس ویل پھر ان کو سروسی چاہیے ہوتی ہے کہ وہ ریٹرن منگوائیں وہاں پر رکھیں اور ساتھ ہی نیکس اکاؤنٹ اوپن کریں اور وہ کام سٹارٹ کریں نا تو ہم اکاؤنٹ اوپن کر کے بھی دیتے ہیں ایکاؤنٹ کی سروسس بھی دے رہے ہیں پھر ایسف بی کی سروسیز یہ سارا کچھ پروڈکٹ ہنٹ کرنے کی سروسیز یہ سارا کچھ ہم دے رہے ہیں تو یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کو بھی بتایا گے میں کوئی کورس کوئی اس طرح کوئی کام نہیں کروں گا میں کوئی کورس پیچ ہویاں اس طرح کروں یا صرف کیونکہ میں کام کرتا ہوں سروس پروائد کرنے کا کام کرتا ہوں تو اس لئے میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں آپ کو امیر کر دوں یا یہ کر کوئی ایمیزون ای بے یہ آپ نے اپنے سر پر کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے کہ سروس چاہیے ہوئی سروس میں پروائیڈ کر سکتا ہوں اکاؤنٹ پروائیڈ کر سکتا ہوں پروڈکٹ ہنٹ کرنا ہے وہ پروائیڈ کر سکتا ہوں لیکن اس کے علاوہ آپ یہ کہیں کہ میں آپ کی سیل انکریز کرواؤں یہ کرواؤں ٹھیک ہے وہ بھی آئیڈیا ہے مجھے وہ سارا کچھ پتہ ہے ایڈوٹائزنگ اور یہ سارا کچھ ہر چیز کا پتہ ہے رویوز کا لیکن یہ ہے کہ اس جنجر میں پڑھتا ہی نہیں وہ بڑا لمبا چوڑا کام ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے آپ میری اگر کسی کو سروس چاہیے ہوگی یا اس طرح تو وہ مجھ سے کونٹیکٹ کر سکتا ہے نو پرابلم ہم نے اپنا کام فینش کی ہے ٹھیک ہے بے شبے بنا کے ہمیں ابھی دو اور بنانے تھے لیکن چلو چلتے ہیں ویراؤس خالی ہو گیا ہے اب مہ کلہ ہی ادھر تو میں کہہ اس سے پہلے کی ایمی ٹینشن ہو کیونکہ فل بھائی جی ڈرونہ مول ہو جاتا ہے جب ویراؤس میں کوئی نہ نہ ہو فلڈرونہ مول کیونکہ ہمارے پاس 24 ہر ایک کے پاس 24 7 کی ایکسیس نہیں ہوتی نا اب ہمارا یہ ویراؤس بہت پران ہے شروع سے لیا ہوا ہے تو اس ویراؤس سے مہارے پاس 24 آور ایکسیس ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس ٹائنڈ ویراؤس میں کوئی بندہ نہیں ہے ہم اکیلے ہی کام کر رہے تھے اور میں نے جو کام تقریباً ہے تھا وہ کمپلیٹ کر لیا ہے اور اسی طرح ہے اب کل پرسوں کل کل تو میری فری لانسین کی جو بھر وہ کروں گا یہ کسی نہیں یہ کوئی کنٹینر اکٹھا کر رہا ہے یہاں پہ لوگ کیا گھٹے ہیں یہاں پہ بیراؤس لے لیتے ہیں اور پھر کنٹینر اکٹھا کرتے ہیں ہم نے جو ڈبے بنائے ہیں وہ وہاں پہ جن کو سرویسیس دے رہے تھے ان کے لیے ڈبے وہاں پہ بنا کے رکھ لیے ہیں تو آج دن ہمارا بڑا اچھا گزرا تو اس وجہ سے ہماری بیری ہیپی ہوگے ہماری بیری ہیپی ہوگے دن بہت اچھا گزرا میرے پاکٹ میں ٹیپ میری پاکٹ میں رائے گی یہ ادھر ہی رکھوں میں بھرنا کیا ہوتا ہے پھر بھول جاتا ہے بندہ کیونکہ بھول جاتا ہے بھول جاتا ہے پھر نہیں لانے پڑتی ہے پھر اس طرح پھر گھر جانے کے ٹائم نہیں ہوتا یہ میں ادھر لٹکا دیتا ہوں تاکہ جب آؤں تو ادھر سے لے لوں گا تو اب بھی یہ ہے کہ آپ کو میں نے بتایا جیسے کہ سرویسیز دیتے ہیں جی ہم تو اس میں یہ ہے کہ بڑے مزے کا یہ بھی کام ہے اب بھی میں سوچ رہا ہوں کہ اس کی ویب سیٹ وغیرہ آپ کو کلائنٹ مل لی جاتا ہے جس کو ضرورت ہوتی ہے تو اب یہ ہے کہ جیسے ہی کلائنٹ کا کام ختم ہوتا ہے یہ 50% ہم پہلے ایڈوانس لیتے ہیں 50% ڈلیوری اس طرح کام کرتے ہیں اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جن کا ریگولر کام ہے ان کو پھر ہم منتلی چارج کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی یہ افریق کا کا کنٹینر جانا ہے یہ بھی ایک قسم کا ہمارا کلائنٹ ہے اس کو میں سم ٹائم یہ مجھ سے کپڑے شپڑے لے لیتا ہے جو لیفٹ آگر ہو تو پھر میں ان کو دے دیتا ہوں تو لیکن یہ ہے کہ فریقہ میں بہت ہی چیپ مال جاتا ہے نا اس ویسے میں اس کا اس طرف دھیان ہی نہیں لیتا کیونکہ وہ ڈیمانڈ نہیں پوری پرائز کی ڈیمانڈ نہیں پوری کر سکتے تو اب یہ ہے کہ اب ہمارا جانے کا ٹائم ہے اپنی ہم سواری کے پاس آ چکے ہیں اور جیسے ہی اب مجھے دیں اجازت اور میں پھر آپ کو بتاؤں گا کہ ایمازون کی services وغیرہ کافی کچھ بتانے والا ہے اس پر آپ کو ایک detail ویڈیو بناوں گا ٹھیک ہے آپ بس یہ ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں اور آپ کو انشاءاللہ میں بڑی اچھے اچھے چیزیں ہیں فری آف کاسٹ بتاؤں گا کوئی کورس نہیں کوئی کچھ نہیں یہ ہے کہ ایزی پیزی محول ہوتا ہے یہ لوگوں نے بس ڈراما میں بازی لگائی ہوئی ہے جو موٹیویشنل سپیکر بنے ہوئے ہیں یا جو اس طرح کہتے ہیں کہ ہمارا کورس لے لو یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ سمپل ہی اند اینڈ آپ کو اپنے کندے پر بندوق کر رکھنی ہے نہیں کرو$ہ ہے کسی نے کوئی ہلپ نہیں اگر آپ کے tomb筈 پیسے ہیں تو آپ کام کر سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو آپ کا ساتھ وی آپ کو یہ نہیں کہہ گا کہ پیسے دیتا ہوں تو کام کر لو یہ سارا بس جب آپ کی جے میں پیسے ہیں تو آپ کا آئیڈیا بھی بکتا ہے جب آپ کی جے میں پیسے نہیں ہیں تو آپ کی چیز بھی نہیں بکتی کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے پاس بیک اپ نہیں ہے تو اس کو فارے کروا تو اس وجہ سے انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا ہر چیز کلیر کہ یہ کام کیسے کرتے ہیں تو کافی کچھ بتانے والا ہے تو آپ میری بس ویڈیو سلی سے دیکھیں اور آپ کو اینڈ تک دیکھیں کیونکہ میں ویڈیو چھوٹی ہی بناتا ہوں میں زیادہ لمبی مجھ سے باتیں نہیں ہوتی تو انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا اور مجھے دیجئے اجازت ایسید بنائیں ہماری تو پردیسیوں کی اید ایسی ہی ہوتی ہے نماز پڑھ لی کھانا کھا لیا ہے لیکن انشاءاللہ نیکس ٹائم نیکس ٹیئر جو اید ہوگی وہ کوپھولی بیک ہوم ہو تو انشاءاللہ وہ سیلیبریٹ کریں گے تینکیو بہر مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ